اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسیات دل کے ایسے احساسات ہوتے ہیں جن کا اظہار لفظوں میں نہیں کیا جا سکتا من کے سارے احساسات کا اظہار نہیں کیا جا سکتا کچھ تو بیان میں آ جاتے ہیں مگر کچھ ادا سے ظاہر ہوتے ہیں اور باقی خالص عملی ہیں جسے وہی جان سکتا ہے جو اس راہ پہ چلے جس پہ چل کر کیفیت والے نے واردات روحانی پائی یہ روحانی علم کا ذخیرہ کسی بے قرار ذی روح کو روح مطلق کا قرب اور وسیلے سے دائمی سکون یعنی دنوں کا سکون تب پہنچا دیتا ہے اللہ لا فانی جو ہے مطلق ہے اس کے نام کا ورد رکھ اس کے نام کا ورد رکھ اور من میں تصور رکھ کہ اس کے بسنے کا مقام ہے جب سے کائنات بنی دنیا کا وجود ہوا لاکھوں ہزاروں نبی آئے رسول آئے ان کی ہزاروں سال کی ریاضت ان کی لاکھوں سال کی تعلیم نے انسانوں کی رہنمائی کی کہ معبود حق ہے اللہ کے ولیوں نے بتایا کہ دنیاوی اور معورائی سکون خوف خدا اور توحید پرستی عبادت مراقبے ترک دنیا ان سب کے صحیح معنی جاننے کے لیے خدا تک کی دوری تیہ کرنے کے لیے مخلوق خدا کو راستے دکھائے خود اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں فرمایا کہ دلوں کا سکون صرف میری جاد میں ہے بے شک دلوں کا سکون اتمنان اللہ کی یاد سے ہی حاصل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لا فانی بے نام آلہ مقام بھی عطا ہوتا ہے کائنات کے ایک ایک ذرے میں حق کا جلوہ موجود ہے اور اس جلوے کی حقیقت وہی پاتا ہے جو اس میں ڈوب جاتا ہے وار آف فکر میں ان جلووں کو اس رنگ کے ساتھ دکھاتا ہے جو اس کی اصل ہیں جو انسان اللہ کی یاد کے بینا کوئی دنیاوی یا دینی فائدہ حاصل کرنے کا دعویٰ رکھے وہ سراسر جہادت میں ہے بلکہ جہادت سے بھی پرے اندھیروں میں جیسے جیسے غور و فکر کی تکمیل ہوتی ہے ویسے ویسے انسان حق کے قریب ہوتا ہے دل کے عیب دل کی بیماریاں جو ہر دنیاوی اور دینی تکلیف کا سبب ہیں صرف تب زائل ہوتی ہیں جب خدا کی یاد انسان کو یاد رہے روح کی زندگی کے تین جہاں ایک پیدائج سے پہلے دوجہ پیدائج سے موت تک کا اس دنیا کا اور تیسرا حیات بادل موت مگر روح کو موقع صرف دنیا کی زندگی میں عطا ہوا معبود کی پہچان کا عمل کرنے کو صرف اس دنیا کی زندگی میں موقع دیا گیا ہو سکے تو پہچان لینا ہر سانس محلت پہ محلت ہے ورنہ یاد رکھنا کہ جو اس دنیا میں رب کی پہچان سے اندھا رہا وہ ابلے جہان میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا تو روح کی ریاضت سے اسی جہان میں اسی زندگی میں اپنی توجہ اپنا رجوع رب کی طرف کر لو بات یہ نہیں کہ تم اس راہ پہ آ کر پہچان پائے یا نہیں بلکہ اس راہ پہ چلے تو صحیح کوشش تو کی نیت تو کی رب پاک نیتوں کی ہی پھر دیتا ہے نجات کا راستہ یہی ہے جو یاد الہی سے شروع ہو کر قرب الہی تک لے جاتا ہے خدا آجزی سے حاصل ہوتا ہے آنسووں سے حاصل ہوتا ہے ان آنسووں کو جب دنیا کی شئے کے لیے بہاتے ہو کسی مخلوق کے لیے بہاتے ہو تو ضائع کر دیتے ہو یہ آنسو ایسے نشان ہیں ایسی عطا ہیں جو خدا کے لیے منصوب ہے اور جب کسی دنیا کی خواہش کو دل میں لے کر آنکھوں میں یہ آنسو لے آتے ہو تو معبود بنا دیتے ہو اس خواہش کو رب کے مقابلے میں پہچان کا جھگڑا صرف حق اور باطل کا ہے اور حق صرف رب القائنات ہے باقی ہر شئے ہر وجود ہر مخلوق ہر خواہش باطل ہے یاد رکھنا یقین رکھنا کہ رب جب کسی انسان پہ مہربانی اپنا فضل اپنی رحمت عطا کرتا ہے تو اس پہ اس کے دل کے عیب ظاہر کر دیتا ہے دنیا کی بے سباتی ظاہر کر دیتا ہے دشمن دوست بن جاتے ہیں مسئیبت راحت بن جاتی ہے کیونکہ اصل دکھنے لگتا ہے حقیقت دکھنے لگتی ہے ظاہر کے پیچھے باطن ہر شیئے کا دکھنے لگتا ہے وہ جو کبھی لگتا ہے تر کے دنیا مسئیبت ہوگی وہ راحت بن جاتی ہے نجات بن جاتی ہے آسان ہو جاتی ہے فی امان اللہ